السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اوز باللہ السمیللی من الشیطان الرجیم من حمده ونفده ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذر الموت واللہ محیط بالکافرین يکادو البرق يخطف أبسارهم كلما أضاء لهم شوفيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و سنہ تعریف و توصیف عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت تن الائق اور زیبا ہے جس نے اپنی عظیم کتاب نازل فرما کر ہم پر بڑا احسان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کتاب میں زندگی کے مسائل کو سمجھنے زندگی کے معاملات کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی باتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں اللہ رب العالمین نے اس دین کو سمجھنے کے لئے ہم کو نہ صرف یہ کی اللہ تعالیٰ نے معنوی مثالیں معنوی چیزیں بتائیں ہیں بلکہ ان معنوی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے ہمارے لئے باتے کر دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے آسانی کے لئے بہت ساری چیزوں کو جو معقول تھی ان کو محسوس چیزوں سے ان کی مثال دے کر کے بندوں کو ادایت کا راستہ رکھایا ہے ان کے لئے چیزوں کو سمجھنا آسان کر دیا ہے تو بہت ساری قرآن مجید کی مثالیں ان میں سے سورہ بقرہ کی ابتدان دو مثالیں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آگ کے ذریعے سے مثال دی جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ناری مثال ہے منافقین کے لئے اور دوسری مثال جو ہے وہ ماہی مثال ہے یعنی پانی کے ذریعے سے مثال ہے پچھلے طرح میں یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ آگ اور پانی یہ دونوں انسانی زندگی کی بڑی بنیادی ضرورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آگ کی مثال دی کیونکہ آگ میں روشنی ہے آگ میں نور ہے اندھیرے راستے میں انسان اگر اپنی راہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو نور کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ آگ کا سہارا لیتا ہے ہنڈی کے زمانے میں انسان اگر اپنے جسم کو گرم کرنا چاہتا ہے تو اس کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو آگ انسان کی زندگی کی بہت بنیاری ضرورت ہے نور کے لیے بھی اور درمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کے ذریعے سے مثال دی اور ذائع سی باتیں جو ہمارا دین ہے وہ بھی نور ہے آسمان سے درمنے والی بحی بھی نور ہے تو ایک مثال آگ والی دی اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے پانی سے دی پہلی مثال ہم نے دیکھی تھی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کی جو دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر انیس اور بیس میں دی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اس کو سجنی کی کوشش کریں گے مسلسل جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ منافقین کی حوالے سے چل رہی ہے اور منافق قیامہ کردار وہ قرآن مجید میں واضح کیا جا رہے ہیں اور غالباً یہ جو ہے ہماری آج کی آخری گفتگو کی منافقین کے حوالے سے اور اس کے ساتھ اس رکوع کا اختتام ہوگا اور پھر اگلے رکوع کے ساتھ نئے مضمون کا آغاز ہوگا ایک قرآن مجید کے بنیادی مفاہین جو ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں بہت بنیادی باتیں بیانتی گئے ہیں تو منافقین کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی ہے اور اس گفتگو ہوگا یہ آخری سلسلہ ہے جو انشاءاللہ وطالعہ آج کے درس میں ہم دیکھنے ہیں اللہ نے فرمایا اَوْكَ سَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِيهِ ضُلُمَاقُمْ وَرَعْدُمْ وَبَرْقُ يَجَعْلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ مِّنَ السَّمَاعِقِ هَدَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْفِي وَإِذَا أَضْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَزَحْبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالی نے مثال دی پہلے ہمیں ایک سادگی کے ساتھ جیسا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر انشاء اللہ تعالی ہم تفسیر کی گہرائیوں میں جائیں گے اور الفاظ کے جو مختلف معانی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا تو ان کی مثال یہاں پہ او آیا ہے بعض علمانے کا او یہاں پر یا کے معنی میں ہی ہے یعنی یا تو آپ منافقین کو سمجھنا چاہیں تو آگ والی مثال سے سمجھ لیں اور اگر آگ والی مثال سے کے علاوہ بھی کوئی مثال آپ کو چاہیے تو ایک اور مثال جو ہے وہ ان کی پانی والی مثال سے سمجھ سکتے ہیں بارش کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں تو بعض لوگوں نے کہا او یہاں پر واو کے معنی میں ہے یا او یہاں پر گیاہی کے معنی میں ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پیشلی مثال جو ہے وہ بھی منافقین ہی کے بارے میں ہیں اور انہی منافقین کے نفاق کو سمجھنے کے لیے ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے ان کی سیکلوجی اور ان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے دو الگ الگ مثالیں دیئیں کہ اس مثال سے بھی تم ان کو سمجھ سکتے ہو اور اس مثال سے بھی تم ان کو سمجھ سکتے ہو تو بعض لوگوں نے کہا یہاں پہ آو جو ہے وہ واقعی معنی میں یہ بھی مثال ہے اور یہ بھی مثال پڑھیں منافقین کی ہے دوسری قسم کے مفسدین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پرانی جو مثال ہے وہ کچھ اور منافقین کے لیے ہے اور یہ آو جو ہے ہے وہ تنوہ کے لیے ہے نوعیت تنوہ کہتے ہیں نو نو کا مطلب ہوتا ہے قسم تو تنوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قسم کی منافق تو وہ تھے جن کی مثال پچھلے رست میں بیان کی گئی پچھلی مثال میں بیان کی گئی اور ایک دوسری قسم کے منافقی ہیں جن کی مثال یہاں بیان کی جارہی تو بہرحال اور منافقین کے کیا مثال ہیں کصیبن ان کی مثال ہے بارش کی طرح تو کسیبن یا یہ مطلب ہے اس قوم کی طرح جو جس پر بارش نادل ہوئی منافق بارش کی طرح نہیں ہے بلکہ یہاں پہ قوم اس قوم کی طرح سے ہے جن کے اوپر بارش نادل ہوئی تو یہ فرق ہے ان منافقین کی مثال اس قوم کی طرح ہیں جو کہیں سہرہ میں سفر کر رہے ہیں انہیری رات ہے اور سیب بارش نادل ہوئی اب سیب کی لبی میں عام طور پر مطر کا لفظ آتا ہے تو مطر اور سیب میں کیا فرق ہے سیب کہتے ہیں شدت کے ساتھ ہونے والی بارش کو تیز بارش کو سیب کہتے ہیں یعنی سابہ یسوگو مطلب ہوتا ہے بھانہ کوئی چیز کو شدت کے ساتھ کوئی چیز نازل ہونا ہوترنا تو سیب جو ہے وہ عام بارش کو نہیں کہتے ہیں بلکہ ایسی بارش کو کہتے ہیں یعنی وہ جس کے اندر شدت ہو تیزی کے ساتھ جو بہے تیزی کے ساتھ آسمان سے نازل ہو جس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے بارش کے نزول کے وقت یا بارش کے نزول کے لئے اس تسخہ کے طور پر اللہمہ سیبن نافع اللہ تعالیٰ یہ سیب ہو یہ بارش ایسی ہو جو نفع بخش ہو تو سیب کا درجمہ عام طرف پر بارش سے کر دی جاتا ہے لیکن سیب عام بارش کو نہیں کہتے ہیں جو شدت والی بارش ہوتی ہے اس کو سیب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کیچا ہے اور میں نے یہ بتایا کہ چیزوں کو سمجھنے کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ جب مثال بیان کی جائے تو اس مثال کو آپ ایمیجن کریں اب جتنا آپ کا زندگی کے ساتھ تجربہ ہوگا جتنے آپ کا مشاہدہ ہوگا دنیا کو دیکھنے کا اتنا ہی آسانی کے ساتھ آپ اس مثال کو ایمیجن کر سکتے ہیں بھی آپ نے کر سہرہ دیکھا ہے تو آپ ایمیجن کر سکتے لیگستان کا علاقہ ہے اور پھر کبھی آپ نے لیگستان میں اندھیری رات پر سفر کیا ہو ایسی اندھیری رات من السمہ آسوان سے بارش نادل ہو رہی ہے فیہی ظلمات اس میں بہت سارے اندھیریں دیکھئے چیزوں میں مبالغے والی مزاج کو دیکھیں یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ پر دلالت کر رہی ہے سیب بھی عام مطر نہیں کہا سیب کہا یعنی خوب گھنی بارش ہو رہی ہے اور پھر یہ نہیں کہا فیہی ظلمت اس میں اندھیرہ ہے بلکہ دلمات کہا بہت زیادہ اندھیرہ ہے یعنی ایک تو رات ویسے اندھیری ہے پھر اس کے بعد کیا ہے جب تیز بارش ہوتی ہے تو زائد سی بات ہے تیز بارش بہتر گھنے بادنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے بلکہ ہم دن میں بھی دیکھتے ہیں ہم ممبی والوں کو تو اچھا تجربہ ہے بارش کا دن میں بھی اگر بارش ہونا اور تیز بارش جس کو ہم کہتے ہیں تو زائد سی بات ہے کہ وہ بارش اتنے گھنے بادنوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو سورج جو ہمارے یہاں روشنی کا سب سے بڑا ممبا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے اور ایک طرح سے شام کا منظر بن جاتا ہے بلکہ جب وہ بادن چھاتے ہیں تو بلکہ اگرم رات کے قریب کا منظر رکھتا ہے چاہے وہ این دبہر کا وقت ہی کیوں نہ ہو تو بادنوں میں بھی ظلمت ہے ایک تو کی آسمان میں بارش نہیں ہے آسمان میں جو ہے سورج نہیں ہے رات کا وقت ہے اور فیہی ظلماتن اور پھر یہ رات بھی کیسی ہے کہ اس میں بہت سارے اندھیرے جمع ہو گئے ہیں کون کون سے اندھیرے یعنی ظلمتن ایک اندھیرے کو کہتے ہیں دو اندھیرے ہوتے تو ظلمتان کہتے ہیں یہاں پہلہ تعالیٰ نے ظلمات کا ہے جو تین سے زائد اندھیروں پر تعلالت کرتا ہے تو ایک تو اولاں رات کا اندھیرہ ہے سورج نہیں ہے آسمان پر تارے نہیں ہیں بلکہ اندھیری رات ہے اور پھر اس کے اوپر گھنے بادل ہیں تو گھنے بادلوں کی وجہ سے ایک اندھیرہ چاہ جاتا ہے پھر بارش برس رہی ہے تو شدت کی جو بارش ہوتی ہے اس بارش کی وجہ سے بھی اندھیرہ چاہ جاتا ہے تو آپ ذرا تصور کریں کہ ایک قوم ایسے راستے پر نکلی ہی جو سہرہ ہے یعنی کیونکہ ارمو کے یہاں جو سفر ہوتے تھے ان کے لیے ہمارے یہاں کی طرح سڑکیں نہیں ہوتی تھیں راستے نہیں ہوتے تھے ان کا سفر سہرہ ہی میں ہوتا تھا سہرہ یعنی ریگستان میں ہوتا تھا وہ ریگستان میں سفر کرتے تھے تو کوئی ایک بہت بڑا ڈیزرٹ جو ہے وہ آپ ایمیجن کر لیں ہاں جو سہارہ ڈیزرٹ ہے دنیا کا بہت بڑا ڈیزرٹ ہے اور آج تک میرے خیال سے کوئی انسان اس کو زندہ پار نہیں کر سکا اکیلے تو ایک بہت بڑا سہرہ جہاں پر راستہ بیسے سجھائی نہیں دیتا یعنی اگر سڑکے بنی بھی ہو تو انسان کوئی بتاؤں بھی اس سڑک کو پکڑتے پکڑتے ہم کو چلا جا رہا ہے لیکن یہ تو سہرہ ہے یہاں پر سڑکے نہیں ہی کہ آپ ایک سر پکڑ کے چلے جائیں گے بلکہ ایک ریگستانی علاقہ ہے کیونکہ عربوں میں یہاں پہ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر تو کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ سہرہ میں لیکن عربوں کے یہاں جو سفر ہوتا تھا کیونکہ عربوں پہ یہ آیت نازل ہو رہی ان کو سمجھایا جا رہا ہے تو عربوں میں جو سفر ہوتا تھا وہاں باخیرہ سڑکیں نہیں ہوتی تھی آپ نے بھی جیسے لاجستان وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک سہرہ ہوتا ہے اور وہ راستہ بھی جو ہے وہ ایسا ہموار کسیم کا راستہ نہیں ہوتا ہے وہ راستے جو ہے اس میں اتار چڑھا ہوتا ہے جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں اس میں کبھی بڑا تھا تیلہ آ جاتا ہے تو اس میں چڑھائی کرنا پڑتا ہے اور کبھی جو ہے وہ کہرائی آ جاتی تو نیشے اترنا پڑتا ہے پھر سہرہ کو جو سفر ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے اس سہرہ کے سفر میں دلدل بھی ہے یعنی ریگستانی جو علاقے ہوتے ہیں وہ دلدلوں سے بھرے بھی علاقے ہوتے ہیں اس سہرہ کے سفر میں خطرناک قسم کی جانور ہوتے ہیں بیچوں ہیں ساتھ ہیں مختلف قسم کے تو یہ روشنی کے حالت میں بھی اس علاقے میں سفر کرنا سہرہ میں آسان نہیں ہوتا یہاں تو روشنی بھی نہیں ہے تو ایک تو آپ صرف imagine کریں مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا imagine کرنی کی ہے آپ محسوس کریں کہ آپ اس situation میں ہو تو آپ کی کیا حالت ہوگی اس situation میں خود کو لے کر کے جائیں اور محسوس کریں کہ اس وقت دہشت کا خوف کا حیبت کا در کا کیا عالم ہوگا جو آدمی ایسا ہو کہ ایک قوم ہے وہ سہرہ میں سفر کرنے کے لئے سہرہ کا سفر ویسے زندگی کا مشکل ترین سفر ہوتا ہے پھر اندھیرہ وقت ہے اندھیری رات ہے اور اندھیروں پر اندھیرے یوں ہو گئے کہ بادل گھنے آگئے اور اب بارش ہونے لگی اب بارش کی ایک پریشانی بارش شر پر برش رہی ہے بھیگیا جا رہا ہے انسان اور اس میں ظلمات یعنی اندھیرے بڑے ہوئے اندھیرے وعدن وبرکن اور اس کے بعد اس میں کڑک بھی ہے اور برکن اس کے اندر بجلی بھی ہے یعنی کڑک جو بادلوں سے آواز آتی ہے کڑک کی آواز دھماکی کی طرح آواز تو وہ ایک محسوس کریں اندھیری رات میں نہیں بادل کی جو گھرچ کی آواز ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی بڑی خوفناک ہوتی ہے بڑی حیبتناک ہوتی ہے وہ جیسے بڑے دھماکوں کی طرح آواز ہوتی ہے اچھا ہم تو ایسے آبادیوں میں رہتے ہیں کہ ہم کو وہ آواز بڑھ جاتی ہے ہماری لیکن آپ تصور کریں کہ سنناٹے میں یعنی ایسا سنناٹا جو ہوتا ہے سنناٹے میں جو آواز آتی ہے وہ تو اور بڑی خطرناک اور حیبتناک ہوتی ہے تو وہ ایک سہرہ کا سنناٹا ہے اس میں جو ہے خطرنات کسی کے بادلوں کے گھڑ گھڑانی کی آواز آ رہی ہے بعض علماء نے یعنی جو رات جو ہے وہ یہ بھی کہہ کی جو بادلوں کے اندر ان کی گھڑڑ کی آواز ہوتی ہے اور رات کے بار میں اکھا گئے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کو بھی جو آسمان میں بادلوں کے تر جو فرشتہ ہے اس کو بھی رات کہا جاتا ہے لیکن صحیح بات ہے کہ رات سے مراد یہاں پر بادل کی جو گھڑڑ کی آواز ہے نا وہ گھڑڑ کی آواز راڑ دن تو وہ ایسی بارش ہو رہی ہے کہ وہ بلکل آسمان میں گھڑڑ ہے اب دنیا یہ سیچویشن آپ سوچیں گی ایک تو آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دینا اندھیری رات سہرہ اور اس میں بادل گرجیں ہیں تیزی کے ساتھ راڑ دن وہ برکن اور اس کے اندر بجلی بھی ہے بجلی بھی ہے اب وہ بجلی بھی ایک خطرناک کسم کی بجلی اب یہ قوم جو راستے میں چل رہی ہے یہ کڑپ کا خوف ایسا ہے کڑپ سے در ہم کا ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اچھا یہاں پر بھی دیکھیں اسابع کہا اسابع جمع لکھا رہے پہلی بات میں نے کہا رہی ہے دیکھئے پوری جو سیچویشن بتائی جا رہی ہے اس پر غور کریں ایک طالبی علم ہونے کے حصیت سے ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو الفاظ کا چناؤ جو ہے اس پر غور کریں کہ ایک تو بارش سخت ہے ظلمات ہیں اس کے اندر کڑک ہے ڈجلی ہے اب یہ جب کڑکتا ہے آسمان تو اس کڑک کے خوف سے کہا کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اچھا عربی میں جو انگلی ہے نا وہ یہ پورا جو ایک ہمارا ایک انگلی پوری ہوتی نا تو وہ اس کو انگلی کہا جاتے ہیں جو تینوں پور مل کر کے انگلی بنتے ہیں اسابع اسبعوں اسبعوں یہ اس کو کہا جاتا ہے اسبعوں تو تو ظاہر کی بات ہے کانوں میں جو انگلیاں ڈالی جاتی ہیں پوری انگلی تو کوئی نہیں ڈال سکتا انگلی تو یہ صرف انگلی کا جو ایک پور ہے اس کو انامی کہا جاتے ہیں جو ناکھوں کی نیچے کا حیثہ ہے تو ڈالتے تو صرف کان انگلی کا ایک پور ہے پر اللہ تعالی نے کہا انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں اس کو دو توجی علماء نے کیے ایک توجی کی ہے کہ یہ جو ہے باز بول کر کے کل مراد لیا گیا یعنی ایسا ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ کسی چیز کا باز بول کر کے اس کا کل مراد لے لیا جاتا ہے یعنی ایک اس کا حصہ بول کر کے وہ پورا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ دنیا میں جو کچھ بھی ایسا فنا ہو جائے گا صرف اللہ تعالی کا وجہ وجہ یعنی چہرہ اللہ تعالی کا چہرہ بچے گا تو چہرہ بول کر کے اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے تو ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوز بول کر کے کل مراد لے لی جاتا ہے ایک پاٹ بول کر کے وہ پوری ہول چیز مراد لے لی جاتی ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ اصابے نہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کل بول کر کے جوز مراد لے لی جاتا ہے میں کل کی مثال بتا رہا ہوتا ایسا بھی ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے پوری چیز بول کر کے جوز مراد لیا جاتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ کل بول کر کے جوز مراد لیا گیا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی توجیح کی کہ ایسا کیا کیوں گیا اصابی کیوں کہا گیا انامی کیوں نہیں کھا گیا کہ یہ تو کان میں یہ سوچ کر کے ڈال رہی ہماری پوری اونلی کان کے اندر چلی جائے لیکن ایسی بات ہے جو کانوں کا جو ہول ہے اس میں پوری اونلی تو نہیں آ سکتی اس میں صرف ایک انامی جا سکتے ہیں اونلیوں کی پور جا سکتے ہیں تو اتنی شدت ہے اس قڑک میں ایک در کے مارے یہ اپنے کان کے اندر پوری اونلیاں ڈال لینا چاہتے ہیں لیکن پوری اونلی جا نہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی خوفناک بہت چیز ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈر کے مارے اپنے کانوں پور اونلیاں رکھ لیتے ہیں یا کبھی آپ کو پتہ نہیں تجربہ آئے کی نہیں ہے مومگوئی کی لوکل اسٹیشن پر کبھی ہم ہوتے ہیں اور اچانک کوئی سوپر فاسٹین اور فاسٹین جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے لوکل کی لائن سے تو ایک حیبتناک سیچویشن ہوتی ہے اور بلکل وہ جب انجن جو ہے وہ سیتھی بجاتے بھی جاتا ہے تو انسان ڈر کے مارے جو ہے وہ اپنے کانوں میں اونلیاں ڈال لیتا ہے یہ سیچویشن اگر آپ نے اس کو فیل کیا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کی بہت تیز کوئی آواز ہے وہ گاڑی کے چلنے کی بہت تیز آواز ہوتی ہے اور انجن کی بہت تیز آواز ہوتی ہے اور اس کے گرد میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو حیبت ہوتی ہے گاڑی کے آپ ہیں بہت دور لیکن اب وہ جب آپ اکیلے ہیں یا آپ جو ہیں وہ گاڑی کے اوپر نہیں ہیں اور آپ کے بغل سے کوئی بہت ایکسپریس بہت تیزی سے گزر بھی ہوتی ہے تو ایک حیبتناک منظر ہوتا ہے اس کی آواز کی شدت اور پھر وہ انجن کا جو ایک ہون ہوتا ہے اس کی شدت بہت خطرناک ہوتی ہے یہاں تک کہ آدمی کھڑا کر کے اپنے کانوں کے اونلیاں رکھ لے تو یہ اندھیرے راستے میں ہیں خطرناک پس منظر ہے خطرناک ایک صورتحال ہے اور اس میں جب وہ بادل گرج رہے ہیں تو وہ در کے مارے اپنی اونلیاں اپنے کانوں میں ڈال گئی کوشش کرتے ہیں پوری اونلی ہی کانوں میں چلی جائے کوشش تو وہ یہی کرنے لیکن ظاہر کی بات ہے کان ہے تو اس میں تو صرف انا ملی جائیں گے اس میں صرف ایک پور جائے گا پوری اونلیاں نہیں جائیں گے تو یہ جعلون آسا بھی ہوں فی آدان ہی من سباعی کی حضر الموت یہ اپنے کانوں میں اونلیاں ڈال دیتے ہیں من السباعی سائفہ کہتے ہیں اس آگ کو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے یعنی وہ جو بجلی گرتی ہے نا آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی ہے اور چیزوں کو جدا کر کے خاک کر دیتی ہے تو یہ ایسے ڈر کے کہ کہیں یہ بجلی جو آسمان پر کڑک رہی ہے یہ ہمارے اوپر نہ گر جائے اور یہ بہت ہوتا ہے یہ اندوستان میں بھی اس طرح کے واقع پر پیش آتے ہیں کہ آسمان سے کوئی بجلی گرتی ہے اور زمین میں چیزوں کو حاکستر کر دیتی ہیں تو وہ ڈر کے مانے کہ یہ بجلی کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے اچھا اب وہ کیونکہ ہم نے اگر اس کو تجربہ اس کا نہیں کیا ہے یا ہمارے اگر ایسے واقعات پیش نہیں آئے تو شاید ہم اس کی حساسیت کو نہ سمجھ پائیں اس کی خطرناکی کو نہ سمجھ پائیں لیکن دیہاتی علاقوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ آسمان سے بجلی گری اور ہندوستان میں بھی ہوتا ہے کئی لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے بجلی گفنی کی وجہ سے تو جس نے بجلی گرنے کے واقعات دیکھیں ہیں اور وہ دیکھیں کی کیسے بجلی آسمان سے گرتی ہے اور لمحے بھر کے لیے ایک پلک جھبکتے ہی چیزوں کو تباہ کر دیتی ہے وہ اتنی خطرناک قسم کا خطرہ کوئی ابھی ہم کو گوگل کر کے بتا دے گی کتنے والٹیج کے وہ بجلی ہوتی ہے تو وہ اتنی خطرناک قسم کی بجلی ہوتی ہے نا کی وہ لمحے پر کے لیے پیڑ پر گرتی تو پیڑ کو جلا کے راک کر دیتی ہے امارتوں بھی گرتی تو امارتوں کو خاکستر کر دیتی ہے آدمی پر گرتی ہے تو آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو جس نے زندگی میں بجلی گرنے کے تجربات دیکھوں گی کیسے بجلی گر کر کے انسانوں کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے وہ جب ان آیتوں کو پڑے گا کہ یہ کس سے ڈر رہے ہیں بارش ہی ہو رہی ہے بارش نہیں ڈر رہے یہ ڈر رہے کہ وہ سوائق وہ جو آسمان سے گر کے کہیں ان کو جلا کر کے راکھ نہ کر دیں اب وہ بجلی گرنے کا جو خوف ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور وہ خوف اس کا اندازہ جس کو ہوگا اس کا اندیشہ کس کو ہوگا جس میں بجلی گرنے کے وہ حادثات دیکھے ہوں گے اپنی آنکھوں سے اچھا یہ بھی گور کریں اللہ تعالیٰ نے سائقہ نہیں کہا یہاں پر بھی جمع لائے جا رہا ہے سوائق یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی نا کی ہے تو سائقہ کا مطلب ہوتا ہے وہ آسمان سے اترنے والی آگ یا آسمان سے اترنے والی بجلی پر وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ عام طور پر عربی میں ہر مصیبت کو سائقہ کہا جاتا ہے سائقہ الموت غالباً قرآن مجید ہی میں کوئی آیت ہے سائقہ الموت اچھا یہ کسی ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ ایک ملین وولٹ ہے یعنی 1.3 بلین وولٹ کی وہ بجلی ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ اتنی زبردست والٹیج میں جو بجلی گرتی ہے تو پھر وہ انسان کا کیا حل کرتی ہوگی تو یہ سوائق جو ہے نا یہ لفظ بڑا اہم ہے کیونکہ عربی میں ہر مصیبت کے لیے سائقہ کا لفظ آتا ہے آپ کوئی سچ کر کے بتائیں مجھ کے سائقہ تل بہت مجھے یاد آ رہی قرآن مجید میں کہیں سائقہ تل موت جو ہے وہ موت کی گرج یہ موت کی مصیبت کو بھی سائقہ کھا گیا تو وہ ایسی جو ہے نا سائقہ مصیبت کے لیے استعمال ہونے لگا وہ اتنی خطرناک چیز ہے تو حضر الموت موت کے ڈر سے جو ہے نا ان کو لگتا ہے ہم اپنے کانوں میں انگلیاں گسالیں تو ہم پر وہ موت کی بجلی نہیں گرے گی واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے محیط کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا ہم احاطہ کہتے ہیں عربی میں احاطہ کرنا تو اللہ نے کافر کو گھیرا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کے ادبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے کافروں کو یعنی کافر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے قدرت کے ادبار سے بھی گھیرا ہوا ہے یعنی اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے ان پر اللہ کی قدرت سے باہر بھاگ کر کے وہ نہیں جا سکتے ہیں ابھی ہم یہ صریف دیکھ رہے گی ہے سیچویشن کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی پھر ہم دیکھیں گی کہ منافقین پر یہ سیچویشن کیسے سیٹ ہوتی ہے یقاد البرقو یختف اب سارب قریب ہے کہ بجلی جو کڑک رہی ہے ان کی آنکھوں کو اچک لیں یعنی ان کی بینائی ختم کرتے بجلی کی کڑک جو ہے وہ ان کو اندھا کرتے یعنی جیسے کوئی بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور جب وہ آنکھوں کو پڑتی ہے تو پھر آنکھیں چوندھیاں کر کے رہ جاتی ہیں اور وہ بینائی جو ہے وہ انسان کی بینائی کو سلک کر لیتی ہے انقریب ممکن ہے کہ یہ روشنی جو ہے یہ برق یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لیں ان کی آنکھوں کو نابی نہ کر دیں قُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ وَشَوْفِ تو یہ تھوڑے دیر کے لیے جب بجلی کرتی ہے یہ چلتے ہیں اس کی روشنی میں چلتے ہیں لیکن جب دوبارہ اندھیرہ ہو جاتا ہے ان کے اوپر تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تحیرین حیدر زدہ ہو کر کے وہ کہتا ہے نہیں اب بجلی چمکنے کا لمحہ کتنا بہتا ہے لمحے پر کے لیے بجلی چمکتی ہے تو کتنا آدمی دو قدم بھی نہیں چل سکتا لیکن پھر اندھیرہ ہو جاتا ہے اللہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعتوں کو چھیندے لَظَحَبَ بِسَمْعِهِمْ جس سے پہلی علی آیت میں بھی اس طرح کے الفاظ آئیتے ہیں لَظَحَبَ بِسَمْعِهِمْ اللہ چاہے تو ان کی ان کی سماعت کو لے لے وَاَبْ سَارِهِمْ وَاَبْ سَارِهِمْ وَاَنْتِ بَسَارَتِ ان سے چھیندے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادیر ہے یہ ایک مثال بیان کی گئی ایک قوم ہے بارش ہو رہی ہے بہت شدید سہرہ میں سفر کر رہی ہے وہ قوم اور اور پھر سہرہ میں سفر کرتے ہوئے گھنا اندھیرہ ہے رات کا اندھیرہ بادلوں کا اندھیرہ پالش کا اندھیرہ صرف اندھیرہ نہیں ہے اندھیرہ خود ایسی چیز ہے جو بڑا خوفناک ہوتا ہے اندھیرے میں ہم کو ڈر لگتا ہے اندھیرے کے منظر خوفناک منظر ہوتا ہے اس اندھیرے کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ کڑک ہے زبردست قسم کی بہت زبردست قسم کی کڑک ہے خوف پر خوف ڈبل خوف اندھیرے کا بھی خوف اور اندھیرے کے ساتھ ساتھ اس گرج کا اس قڑک کا بھی خوف اور اس میں ایک قوم ہے جو جیسے ہی آسمان کڑکتا ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتی ہے دری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے اور اس کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا پس یہ کہ تھوڑے دیر کے لیے جب روشنی چمکتی ہے تھوڑے دیر کے لیے جب بجلی چمکتی ہے اور ذرا سے روشنی ہوتی ہے تو ایک قدم چلیتی ہے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے اس کو ایک قدم دو قدم کتنا چلے گی لیکن فیر اندھیرہ وہ کندیرہ اور اس میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دینا ہوتا ہے تو یہ دو قدم چل کر کے کیسے سہرہ بار کر پائیں گے کہ کیسے اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے تو کیسے سیچویشن سمجھ میں آنے ہی آپ لوگوں کو یعنی یہ صورتحال پوری کیا ہے وہ اس کو فیل کر رہے ہیں فیل کر یہ فیل تو چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے سے زیادہ فیل کرنے والی ہوتی ہیں اب دیکھئے اس کا منافقین کی کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جو مثال بیان کی نا اس کا منافقین کی کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کی کس چیز سے کیا مراد ہے کیونکہ میں نے بتایا مثال میں کیا ہوتا ہے ایک چیز کو مثال کس کے لئے مثال گا گیا سیب یعنی بارش بارش سے کیا مراد ہے بارش سے مراد قرآن ہے بارش سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی بارش کو جو ہے وہ وحی سے تعبید کیا گیا ہے یہ بہت مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور جو وحی اللہ تعالی نے مجھ پر نازل کی ہے کہ مجھ کو اللہ نے جس وحی کے ذریعے جس ہدایت کے ساتھ جس عیم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی طرح سے بارش جو ہے وہ کسی زمین پر پرستی ہے تو زمین کا ایک حصہ جو پاک حصہ ہوتا ہے وہ پانی کو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر پھر اس سے جو ہے وہ گھاس اکتی ہے اس سے اناج اکتے ہیں اور پھر اس گھاس اور اناج سے لوگ فائدہ پہتے ہیں اس کا پانی بھی پیتے ہیں کیونکہ پانی اندر جذب ہو گیا ہے جب اس سے پانی بھی نکال کر کے پیتے ہیں اور اس سے جو اناج ہوا ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے ان کے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور کچھ زمین کسی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کر کے اس میں سے غاس اکھا سکے لیکن وہ گھڑا ہوتا ہے سخت پانی کا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں پانی آ کر کے جمع ہو جاتا ہے اور جمع ہونے کے بعد جو ہے لوگ اس سے سہراب ہوتے ہیں اور کچھ زمین کسی ہوتی ہے کہ نہ وہ تو اس کے اندر سے غاس اکھتی ہے چٹیہ المیدان کی طرح وہ ہوتی ہے نہ اس کے درگھاس اکتی ہے نہ وہ پانی وہاں جمع ہوتا ہے کہ لوگ کم سے کم اس پانی کو پی سکیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی دین کی مثال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو سیکھتے ہیں خود بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں تک بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو ہدایت ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتی اور وہ کسی حدیث کی طریقے سے دوسرے کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتے بہرحال اس حدیث کو پیس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کو بارش سے تابع کیا ہے تو بارش سے ایک مراد اور بھی کچھ مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور کچھ علماء نے کچھ دوسری چیزیں مراد نہیں ہیں وہ میں پہلے ایک مراد سمجھا دوں گا اور دوسری چیزیں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تو یہ کی وحی نازل ہو رہی ہے آسمان سے وحی میں انہیں بتائی کہ وحی میں حیات ہے جیسے بارش میں حیات ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ بارش سے چھوڑتی ہے زندہ اگر اس زمین پر کسی جاندار کو زندہ رہنا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہے تو جیسے پانی میں زندگی ہے ویسے آسمان سے نازل ہونے والی وحی میں زندگی ہے اور دونوں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں وحی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور پانی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے فی ہی ظلماتن لیکن اب اس میں اندھیرے ہیں وہ بارش ایسی ہو رہی ہے پر بارش کے ساتھ بہت سارے اندھیرے ہیں تو اچھا میں نے بتایا کہ ایک ظلمتن نہیں کا یا ظلمتان نہیں کا ظلماتن بہت سارے اندھیرے ہیں اندھیروں سے مراد کفر کے اندھیرے ہیں شک کے اندھیرے ہیں نفاق کے اندھیرے ہیں چھالک کے اندھیرے ہیں تو منافق جو ہے وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے مومن کے لئے تو چیزیں واضح ہوتی پر منافق اندھیرے میں کس اندھیرے میں ایک تو اس نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس لئے آپ دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے منافق کو کافر کہا ہے واللہمہیتن بلکافرین اور میں نے بتایا کہ نفاق جو ہے وہ کفر کا سب سے آلہ درجہ ہے اس لئے منافق جہنم میں سب سے نیچے رہے گا تو ایک تو کفر کا اندھیرہ ہے پھر وہ ایک جو منافق جو ہے وہ شک میں پڑا ہوتا ہے تردد کا اس شک کا اس کنفیوزن کا اندھیرہ ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ دین ان کے ساتھ چلنا چاہیے چلنا چاہیے تو وہ تردد اور شک اس کا اندھیرہ ہے پھر وہ نفاق کا بھی اندھیرہ ہے نفاق ایک بنا اس کا اندھیرہ پھر جو جہالت ہے دین کا علم اللہ کے نبی سے اسلام پہنچا رہے ہیں صحابہ اکرام اس علم کے ذریعے سے اپنے دماغوں کو روشن کر رہے ہیں پر منافق جو ہے اس کے لئے تو نماز میں ہی بیٹھنا بھاری ہے تو بڑی مشکل سے نماز ہی پڑھنے کے لئے آتا ہے آتا ہے نماز پڑھنے لیکن بہت مشکل سے آتا ہے اس کے پر بھاری پڑھتی ہے نمازیں تو پھر رہی سی بات ہے اللہ کے نبی سے اسلام پر جو علم نازل ہو رہا ہے اس سے وہ فائدہ نہیں بکھا رہا تو ایک کوئی جہالت کا بھی اندھیرہ ہے جہالت کا اندھیرہ بھی بہت گھنا اندھیرہ ہوتا ہے پھر فسق و خجور کا بھی اندھیرہ ہے یعنی ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی جو ہے وہ دل پر تاریخی کی طرح چھا جاتا ہے تو جہالت کا اندھیرہ الگ نفات کا اندھیرہ الگ شک اور تدردد کا اندھیرہ الگ کفر کا اندھیرہ الگ اس پر گناہوں پر گناہ جو کر رہا ہے اس کا اندھیرہ الگ تو منافق جو ہے وہ بہت سارے اندھیروں سے گھرا ہوا ہے یہ اندھیرے جو ہیں نا وہ روشنی کو بلکل اندر نہیں آنے دیتے یعنی کفر بھی ایک اندھیرہ ہے کفر اگر رہے گا تو روشنی اندر نہیں آنے دیتے یہ نفات ایک اندھیرہ ہے نہ ایسے اندھیرے ہیں جو روشنی کو اندر آنے سے رک رہے ہیں تو یہ بلکل اندھیروں میں گھرا ہوا ہے پراہ جو برکن اچھائین اندھیروں کے ساتھ اب راد بھی ہے راد کا مطلب کڑک تو کڑک سے کیا مراد ہے کڑک سے علماء نے دو مراد لی ہے ایک مراد تو یہ لی ہے کڑک سے کی شریعت کے جو احکام ہیں وہ منافقین پر بلکل بجلی بن کر تھی گرتے ہیں اور بعض لوگوں نے مراد لی ہے کہ راد یعنی منافقین جو ہے وہ اس سے جو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور اس وحی میں جو عذاب ہے عذاب کا حکم جو ورینے نازل ہو رہی ہیں اس کو سن کر کے وہ گھبرا جاتا ہے مطلب آپ سوچئے نا کہ ان کو یہ تو بتا ان کو کہیں نہ کہیں تو اس بات کا احساس ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ کی سچے رسول ہیں قرآن اللہ کی سچی کتاب ہیں اب انہی منافقین پر جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہوں گے جن میں منافقین کے لیے عذاب کا ذکر ہوگا اور یہ منافقین سنتے ہوں گے تو یہ آیتیں کیسا بجلی بن کر ان کے اوپر گرتے ہوں گے مرسلہ یہ کوئی اللہ کے نمی کے زمانے میں منافق ہے وہ سمجھ رہا ہے میں اپنی حشیاری سے دو لوگوں کو چکمہ دے رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کی حقیقتیں کھول رہا ہے ان کے حالات بیان کی جارہے ہیں کسی کا پردہ اگر فاش ہو تو وہ پردہ فاش ہونے کا خوف کیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کی جیسے منافقین کے مان دیجئے منافقین اللہ علیہ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ہم جو مسلمانوں کو بتاتے ہیں مسلمان ہم پر سارا ادبار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے آیتیں نازل کر رہے ہیں سورة المنافقون کے اندر کی منافقین جب آتے ہیں اور آتا کہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافق چھوٹے ہیں ایک ایک منافق کا حال بیان ہو رہے ہیں تو یہ آیتیں جن میں اصحاب کا ذکر آ رہے ہیں منافقین جہنم کے ساتھ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو یہ جب ذکر آ رہا ہے تو ان کے اوپر خوف کا دہشت کا کیونکہ ایسی بات ہے کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات تو تھی نا کہ ہم جو ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم جھوٹے ہیں اور اللہ کا غلام سچا ہے تو یہ جب وعید والی آیتیں نازل ہوتی ہیں جن میں منافقین وہ ڈاٹا جا رہا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کو ان کی کارکردگیوں کی وجہ سے ان کی کردوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کی خوشخبریاں سنا رہا ہوتا ہے تو ذہر تھی بات ہے جب یہ وعید والی آیتیں ان کے آتی ہیں تو بلکل ایسے جیسے وہ ڈرہ ہوا آدمی تھا نا سہرہ کے اندر اور بلکل وہ کڑک سے اپنے کانوں میں املیاں ڈال لیتا تو تو منافقین کی بھی حالت ہوتی تھی تو ایک چیز تو یہ راج سے مرادی ہے جن لوگوں نے کہا کہ سییب سے مراد وحی ہے وہ راج سے مراد دیتی کہ اس وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعیدے بھی رکھی ہیں اب جو ایمان والا ہے وہ تو بشارتوں سے خوش ہو جاتا ہے بارش میں ایک شخص وہ ہے جو بارش کی پوزیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں اور بارش سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایک شخص وہ ہے جس نے بارش کو نیگیٹیو لیا ہوا ہے تو اب وہ اس بارش میں جو نقصان کا چیزیں وہ ان کا نشانہ ہے تو یہ بارش کی جو وہ پوزیٹیو چیزیں اس سے تو فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن نیگیٹیو بنایا ہوا ہے تو یہ وحیدے سن کر کے ڈر جا رہے ہیں کیونکہ منافق ہے نا تو منافق وحیدے سن کر کے ڈر جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا سییب سے مراد اسلام پورا کا پورا اسلام تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں تو کچھ لوگوں نے سییب سے مراد اسلام ہے تو راز سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جو منافقین پر بھاری گزرتے تھے ان کو بھاری لگتے تھے اسلام کے احکام تو فرمایا اوکا سییبی من السما ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے اسلام جو ہے وہ آسمان سے نازل ہو رہے اس کے حکام اب جب اسلام کے حکام نازل ہو رہے ہیں اب منافقین پر جیسے کوئی اسلام حکم آتا ہے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے جیسے اس قد السلاتی اللہ نے فرمایا منافقین پر سب سے مشکل نماز ہوتی ہے فجر اور عشاء کی نماز نماز تو مومن بھی پڑھتا ہے منافق بھی آرہے کسی طرح سے نماز پڑھنے لیکن وہ ہر نیا حکم آرہے تو ان کو کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے نا تو ہر نئے حکم کے ساتھ ان کو لگتا ہے اب یہ بھی نصیبہ پڑھا بھی اسلام نماز کا حکم آئے لوگ پھر نماز بھی پڑھنا پڑھے گی اور پانچ وقت ہی نماز پڑھنے پڑھے گی تو اس کو نماز پڑھنا بھاری پڑھ رہے ہیں اس کو بزور کرنا بھاری پڑھ رہے ہیں اس کو رات کے اندھیروں میں مسجد تک چل کے جانا بھاری پڑھ رہے ہیں تو منافق پر اسلام کے حکام نہ وہ بچھلی بنگر کی گلتے تھے اب نماز پڑھ رہے ہیں زکاة کو کم آگیا زکاة کو کم آگیا اب یہ سوچ رہے ہیں پیسہ تو یہ تو پیسے کی پجاری ہے پیسہ تو ان کی زندگی ہے پیسہ تو ان کا معبود ہے اب یہ سوچے میں دیکھو اپنی کمائی میں ابھی ان کو بھی دینا پڑے گا ان مسلمانوں کو بھی دینا پڑے گا بلکی قرآن مجید کی باز آیتیں بھی ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں اس طرح کے پستہ بس ہونے کی اپنی کمائی میں ہم ان کو کیوں حصہ دار بنائیں ہاں ہیے ہم اغنیہ کر کے ان فقیدوں کو خاص طور پر مہاجرین بھی جو خرچ آ رہا تھا اس پر انسار کو یہ جو منافقین تھے قوسو خضرش کے ان کو بڑی تکلیف دی کہ ہم اپنے علاقے میں ان کو بنا دیں اور ان کے اوپر اپنا مال خرج کریں تو ان کو یہ بھی تکلیف ہے زکاة خکم آ گیا پھر اس کے بعد جب جہاد خکم آئے تب تو ان کی حالت ہی خراب ہو گئی کل لدی یک شاہلی کیسے قرآن کی آئیت ہے وہ ایسا ایسی ان کے حالت ہو گئی جیسے ان کے پر موت کی رشید آ رہی ہو پہلے تو خوب کہتے تھے کہ ہم کوئی جہاد خکم کیوں نہیں آ رہا کیوں نہیں حاضر ہونا اور جب حکم نادل ہو گیا تو ان کی حالت ایسے ہو گئی کیسے وہ قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے تو قرآن کی آیت ہے بڑی پیاری سی کہ جب قرآن میں وہ حکم نادل ہوتا ہے جس میں قتال کا حکم دیا گیا تو یہ ان کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کی ان پر موت کی رشید آ رہی ہو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 ہیں یعنی میں دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں کی کیسے اسلام کے حکام جو ہے وہ ان منافقین پر بجلی بڑھ کر گرتے تھے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَلُوا لَوْلَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ کی وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوگی فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَتٌ وَزُكِرَ فِيهِ الْقِتَالِ تو جب ایسی سورت نازل ہوگی جو محکم سورت ہے اور تو سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں میں یہ بتا رہو کی یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حسمان سے اترنے والے حکامات کیسے ان کے پر بجلی بندے گرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب منافقین تھے نا یہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ مدینہ میں آگئے تھے اور کوئی جہاد کا حکم نہیں نازل ہوا تھا تو یہ بار بار کہتے تھے کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی کب تک ہم برداشت کریں گے کوئی سورت نازل ہونا چاہیے جس میں ہم سے انسلچن کرنے کے لئے کہا جائے اور ہم کب تک صبر کریں منافق جو ہوتا ہے نا وہ عام حالات میں باتیں بڑی بڑی کرتا ہے تو بار بار آکے لگنے میں سے کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار تھے عام انہوں کا ہے نہیں جو ایمان کے دعوے دار تھے وہ کہتے تھے سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہا کب تک کہ ان مشتقوں کا اور مکہ کے کافروں کا ظلم برداشت کیا جائے فلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جب ایک محکم سورت نازل ہو گئی ذکرہ فیہ القتال اور اس میں قتال کا حکم دے دیا گیا ذکر کر دیا گیا رأیت اللہ دینہ فی قلوبہ مردن تو وہ لوگ جن کی دلوں میں مرز تھا آپ ان کو دیکھیں گے کیسے ہوگی ان کی حالت ینظرور علیکہ نظر المغشی علیہ من الموت آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ آدمی جس کے اوپر موت کی غشی تاری تیرے کی کیسی تکلیف دین کے لئے تھی کہ موت کی غشی تاری ہے ایسا دیکھ رہے تھے مر جا رہے سکرات کے عالم میں آگئے تو پہلے تو کہتے تھے جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو اور جب اللہ تعالی نے واقعیتن جنگ حکم نازل کر دیا تو یہ حالت ہو گئی گویا کہ ان کے پر موت کی غشی تاری تو سیب کا مراد سیب سے مراد ہے اسلام اور راج سے مراد ہے جس کو سننا ان کو گبارہ نہیں ہے وہ جس کو سننے سے پہلے اپنے کانوں میں ملیا ٹھوز لیتے ہیں اس سے مراد اسلام کے حکام ہیں کہ اسلام کے حکام بیان کی جاتے ہیں تو اپنے کانوں میں ملیا ٹھوز لیتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ہم کو یہ حکم پہ عمل نہ کرنا پڑے تو ان پر نمازیں بھاری اب دیکھیں وہ وہی سے کے متعلق وہی وہی جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے بھی نادل ہو رہی ہے اور وہی وہی جو ہے وہ منافقین کے لیے بھی نادل ہو رہی ہے اہل ایمان جب اس وحی کو سن رہے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر بشارتوں پر ہے کہ ہم تو اخلاص سے ایمان لائے تو ان کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں جنت کی یہ جو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کی سنائیں ہمارے لیے تو وہی نازل ہوتی ہے تو اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو جو لوگ اللہ نے فرمایا نا کہ اہل ایمان جو ہے جب پوچھا جاتا ہے کون لوگ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا تو یہ اہل ایمان کہتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور جو منافق ہیں ان کا ایمان اور گھڑ جاتا ہے کیونکہ جتنی وہی اتنی آیتیں نازل ہو رہی اتنا یہ انکار کرتے جا رہے ہیں اتنا ان کا کفر بڑھ رہے ہیں تو بارش نازل ہو رہی ہے پر وہ بارش جو ہے وہ جو پاکیزہ دل کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں نور بھر رہی ہے ان کے دلوں میں ایمان بھر رہی ہے ان کے دلوں میں حیات بھر رہی ہے اور جو ایک زمین یہ سخت زمین کی طرح ہے تو ان کو خود بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور نہ وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں بلکہ الٹا یہ وہی یہ بارش نازل ہو کر کہ کیا کر رہی ہے ان کا نقصان ہوا جا رہے ہیں تو ایک تو یہ کی شریعت کے احکام جوا رہے ہیں تو مومن کو تو خوش ہو رہی ہے خوش ہی ہو رہی ہے نا وہ نماز پڑھ رہے تو اس کو نماز میں اتمنان بنی رہے ہیں وہ اس کو بھی اٹھنا ہے فجر کے وقت اس کو بھی اندھیرہ میں راستہ سفر دے کر کے جانا ہے اس کو بھی وضو کرنا ہے پر وہ وضو کرنے اٹھتا ہے تو وہ اسلام کے حکام اس پر ایک طبیعت ہے طبیعت میں تو کسی حد تک کہ انسان کو بھاری لگتے ہیں لیکن اسلام کے حکام وہ یہ سوچ کر کے ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو اتنی بڑی چیز رکھ دی ہے اس سے میرے گناہ ماف ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایمان والا بندہ وضو کر رہے ہیں تو وہ سوچ لے رہے ہیں میرے گناہ ماف ہو رہے ہیں کیونکہ اس کا یقین ہے تو اس کو وضو نہیں بھاری پڑھ رہا اس کو وضو میں لذت آ رہی ہے اس کو وضو کرتے ہوئے اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کو تو بس دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو وضو کرنا بھی بھاری پڑھ رہے ہیں یہ راستہ میں چل کر کے جا رہے ہیں تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو بندے اندھیری میں چل کر کے اور مزدی تک پہنچتے ہیں ان کو کہو کہ ان کے لئے قیامت کرم خامل نور ہوگا تو وہ چل رہا ہے رات میں وہ بھی چل رہا ہے اس کو بھی پریشانی ہو رہی ہے پر اس پریشانی کے آگے جو بشارتیں ہیں وہ ان بشارتوں کے آگے ان پریشانی کی کوئی حیثیت ہے اس کے نظر دی تو وہ بہت خوشی خوشی چل کر کے جا رہے ہیں منافق پر بھاری پڑھ رہا ہے پیدل جل کر کے جانا مسجد تک ہندیرے میں لیکن اس کو تو جانا ہے کیونکہ اس کو ثابت کرنا ہے میں بھی مسلمانوں میں شامل ہوں مومن نماز پڑھ رہا ہے پورے خوشی اور خضو کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہے اور منافق نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیونکہ بندوں کے لئے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ خشو نہیں ہے وہ خضو نہیں ہے نماز کے اس لذت کو ہم حسوس نہیں کرنا آپ دیکھیں منافق کی نماز اور مومن کی نماز دونوں کی منظر کشی قرآن مجید میں اللہ نے کی ہے ایمان والوں کی نماز کیسی نماز ہوتی ہے تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَلِذُوَانَا کہ اہلِ ایمان کسرت سے رکو سجدہ کرتے ہیں یعنی فرض تو پڑھتے ہی ہیں فرض میں تو کوئی فرقی نہیں ہے سب کے اندر وہ تو منافقین بھی فرض پڑھنے آ جارے ہیں لیکن ایمان والے کسرت سے رکو کرنے ہیں رات رات بسابی میں سے کوئی نہیں تھا جو قیام اللہ اللہ کرتا ہو پوری پوری جو ہے رات کا بڑا حصہ وہ قیام اللہ اللہ میں گزارنے ہیں رکعن سجدن ممالغہ کسے گا ہے کہ کسرت سے رکو کرنے ہیں کسرت سے سجدہ کرنے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِذُوَانَا اور اپنی نمازوں سے اللہ کا فضل اور اس کی خوشی تلاش کرنے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کا فضل نازل ہوگا نماز پڑھیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اور یہی منافقین بھی ہیں یعنی اہلِ ایمان کی نماز کا ظاہر یہ ہے کہ وہ کسرت سے نماز پڑھتے ہیں اور بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رضا کے لئے نماز پڑھتے ہیں منافقین کی نماز کا ظاہر کیا ہے اللہ نے فرمایا سستی سے کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لئے بہت طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے ان کے بڑا دل مار کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لئے اور باطن کیا ہے ان کا لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہ نماز ان پر بھاری روزیں ان پر بھاری کہ اب کھانا چھوڑنا پڑے گا زکاة ان پر بھاری حج ان پر بھاری ہر چیز جو ہے منافقین پر بھاری بھڑھ رہی ہے اور بلکل وہ رات یعنی وہ جو قرق کی آواز ہر نیا حکم آ رہے اور ہر نیا حکم کے ساتھ ان کو لگتا ہے لوگ اب یہ بھی پریشانی بڑھ گئی لوگ اب روز ہی بھی رکھنے پڑھیں گے لوگ اب اپنے محنت کی کمائن سے زکاة بھی دینی پڑھے گی لوگ اب فلانچیز بھی حرام ہو گئی اب یہ فلانچیز بھی حرام ہو گئی ہے نا ایک تو اللہ کے حکام واجبات نازل ہو رہے تھے دوسرا آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر جو گندگیاں تھی وہ صاف ہو رہی تھی حرمتیں بیان کی جا رہی تھی متنبی سے جو ہے وہ متبندہ جو ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے حکم جو مو بولا بیٹا ہوتا ہے نا اس کی اس کے بارے میں حکم نازل ہو گیا کہ اس سے شادی نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالی نے حکم نازل تر دے کے لیے اب اجازت ہے شادی کرنے کی اور منافقین کا خاص طور پر پہلے شراب پیتے تھے اللہ تعالی نے پابندی لگا دی اب شراب نہیں پیسکتے ایمان والے پہلے سودھ کھاتے تھے اللہ نے پابندی لگا دی سودھ نہیں کھاتے تھے اب جیسے جیسے چیزیں حرام کی جا رہی ہیں ان کی طبیعت پر بوجھ بھڑتا جا رہا ہے ہر حکم گویا کی ایک کڑک بن کر کے بجلے بن گئے ان کے پر گرتا ہے ارے اب سودھ بھی حرام ہو گیا اب شراب بھی حرام ہو گئی اب بدکاری بھی حرام ہو گئی بلکہ وہ جو منافقین تھے مدینہ کے وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے وہ ان کی جسم فروشی کراتے تھے تو اللہ نے کہ قرآن کی اللہ تو قلیل فتحیاتکم علالبغا کی جو تمہاری عورتیں ہیں جو لونڈیاں ہیں ان کو مجبور مت کرو زنا کرنے پر یعنی ان سے زنا کروا کے اس کی پیسی کمائی کھاتے تھے منافقین اور یہ عبداللہ اپنے ہوئی خاص طور پر تو اب وہ بھی پابندی لگا دی گئی تو ایک تو شریعت کے واجبات جب نازل ہو رہے تو ان کے پر بالکل جیسے کان بند کر لیا گیا سننا ہی نہ پڑے یعنی دین کا علم حاصل ہی مت کرو تاکہ اس پر عمل ہی نہ کرنا پڑے جیسے ہمارے زمانے بہت ساتھ لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی اگر دین کا علم حاصل کرنا شدو کریں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا تو یہ جہلون آسا بھی ہوں فیادا نہیں سننا ہی نہیں چاہتے کہ حکمی عمل عمل ہی نہ کرنا پڑے تو ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ یہ چیز بھی واجب ہو گئی یہ تو جب جاؤ کوئی نہ کوئی چیز واجب ہو جاتی اور یہ چیز بھی حرام ہو رہی ہے یہ چیز بھی حرام ہو رہی ہے تو جب جاؤ کوئی نہ کوئی چیز حرام ہو جاتی نبی کے پاس تو یہ اسلام کے احکام سے ڈھر کر کے اپنے کانوں میں تو انگلیاں ڈال لیتے ہیں ایک مراد یہ ہے اور ایک مراد یہ ہے کہ شریعت میں جب جو وحی کی اگر ہم صیب سے وحی مراد دے تو مراد یہ ہے کہ اس وحی میں جو وعیدے تھیں جو عذاب کی خبریں ان کو سنائی جاری تھیں ان خبروں کو سن کر کے وہ ڈر جاتے تھے جیسے یہ آدمی ڈر جاتا ہے حضر الموت اس کو موت کا ڈر ہے اب یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں لیکن اللہ نے کافروں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پورا ان پر کنٹرول کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کیا علم بھی ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی علم بھی ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی خدرت بھی ان کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ نے اپنے خدرت میں اپنے کنٹرول میں ان کو رکھا ہے تو یہ آدمی کتنا بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے کیا اس کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینے سے باہر کھیکی کے تبدیل ہو جائے گی اگر اس کے اوپر بجلی گرنی ہے تو گرے گی ان کانوں میں اونیاں ڈال لینے سے یہ بجلی سے اپنے آپ کو آسمان جترنے والی آگ سے نہیں بچا سکتا ہے تو یہ کتنا بھی سوچ لیں اپنے کانوں میں پرے ہاتھی کیوں نہ ڈال لیں اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں پائیں گے اب آپ سوچیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اچھا قرآن کی تاثیر تھی اس تاثیر کو تو منافق بھی محسوس کرتا تھا نا ہم شاید اس تاثیر کو نہ محسوس کر سکیں کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور عربی زبان جس کی زبان ہے اس کو مادری زبان جس کی تھی قرآن اور جن کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اس کو سن کر کے اس قیفیت کو جو محسوس کر سکتے تھے وہ آپ نہیں محسوس کر سکتے کیونکہ ہماری زبان وہ نہیں ہے پر منافقین کی زبان تو تھی وہ جب ان آیتوں کو پڑھتے ہوں گے جو منافقین کا بیان کرنے سے یہی آیت اگر منافق کوئی پڑھ رہا ہوگا اس کو تو ہی پتہ چلتا ہوں نہیں کہ یہ کوئی اور نہیں ہے تو میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے تو کیا کیفید اس کی ہوتی ہوگی اور یہ بات کون کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں نازل کر کے میرے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ہم کہیں پر چھوٹا سا کمنٹ اپنے خلاف پڑھ لیتے ہیں کوئی ہم سے اختلاف کر کے چھوٹی سا چھوٹا سا مضمون کوئی ہمارے خلاف لکھ دیتا ہے کوئی علمی موضوع پڑی تو ہماری طبیعت جو ہے وہ مچلنے لگتی ہے کہ ہمارے خلاف بات ہو گئی کہیں کوئی کسی جو ہے اکیلے میں آپ رہیں اور دیکھیں گے آپ کے جو دو دوست ہیں وہ مل کر کے آپ کی برائی کر رہے ہیں آپ اپنے خلاف کوئی دوستوں کی گفتگو سن لیتے ہیں آپ کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے بہت تکلیف والی کیفیت ہوتی ہے یہاں تو آسمان سے قرآن نازل ہو کر کے ان منافقین کا بیان کر رہا ہے جس کو بطور تلاوت نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے اور انہی نمازوں میں پیچھے ہی منافقین بھی کھڑے سن رہے ہیں آپ سوچیں گی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب یہ آیت اللہ نے بھی پڑھتے ہوں گے پیچھے منافقین بھی کھڑے رہتے ہوں گے اور وہ سن رہے ہوتے ہوں گے کہ یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہے یہ تو ہمیں ہیں لا الہا علائی ولا الہا علائی یہ تو ہمیں نے کہا تھا یہ تو ہمیں نے کہا تھا تو یہ جب یہ ایک آیتیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اور مسلمانوں کی زبان سے سن رہے ہوتے ہوں گے تو این یہی حالت ان کی ہوتی ہوگی اگر آپ اس قیفیت کو محسوس کر سکے گی گویا یہ آیتیں بجلی بن کر کے ان کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں ان کو تقلیف ہوتی ہیں آیتوں کو سن کر کے لیکن اللہ نے تو ان کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا یہ کتنا بھی اپنے کانوں میں اگلیاں ڈال لیں نہ یہ اللہ کے حکام سے بچ سکتے ہیں نہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں یقادل برکو یختفو ابسارہم قریب ہے کہ یہ جو روشنی آیا اچھا برک سے کیا مراد ہے راد کی تو ہم نے دیکھ لی برک سے مراد کیا ہے برک سے علماء نے دو چیز ہیں برک یعنی بجلی کی برک سے مراد وہ دلیلیں اور براہین ہیں جن پر قرآن مشتمیل ہیں تو وہ دلیلیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تھوڑے دیر کے لیے ایک ایوان کا نور ان کے دل میں چمکتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سب برہا ہے لیکن یہ تردود میں پڑے ہوئے تردود میں پڑے ہونے کی وجہ سے فورا وہ جیسے بس ایک جھفتی کے لیے ہدایت کا راستہ دکھا اچھی گیا تو جب قرآن مجید اپنی دلیلیں بیان کرتا ہے قرآن کی حقانیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آخرت پر جب قرآن بڑی بڑی دلیلیں بیان کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہدایت پر ہے یہ ہدایت ہے لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے بس ہدایت کا راستہ دیکھ کرتے ہیں پھر کیونکہ ان کے دل میں نفاق بڑا ہوا ہے تو بجلی جو ہے وہ لمحے بڑے کے لیے چمکتی ہے اور اس کی روشنی قاتب ہو جاتی ہے تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ان منافقین کے بارے میں ہیں جو ایمان لاکر کے کفر پر چلے گئے تھے دو منافق تھے کچھ تو تھے جو واقعیتاً ایمان لے آئے تھے اور اس کے بعد وہ پھر واپس کفر میں بلڑ گئے جن کے بارے میں فہمائے کہ پہلے یہ ایمان لے تھے پھر انہوں نے کفر کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں برک سے مراد وہی ان کا لمحے بھر کا ایمان تھا تھوڑے دیر کے لیے ایمان لائے تھے ہاں تھوڑے دیر کے لیے ایمان لائے لیکن وہ ایمان ان کے دل کے لیے نہیں گھر گر چکا بس وہ بس لمحے بھر کے لیے اس لئے آپ دیکھیں پچھلی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَحَوْلَهُ ان کے ایرد گلد میں کچھ روشنی ہو گئی روشنی اندر نہیں داخل ہوئی روشنی جب اندر داخل ہوتی ہے تو پھر وہ دل کو مرور کر دیتی ہے بس ایرد گلد میں کچھ روشنی ہو گئی تو عَضَاءَتْ مَحَوْلَهُ اَضَاءَتْ مَحَوْلَهُ اَضَاءَتْ مَحَوْلَهُ نہیں کہا اس کو روشن کر دیا بلکہ اس کے ایرد گلد کی کچھ چیزیں روشن ہو گئیں تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت ان منافقین کا بیان کر رہی ہے جو وقتی طور پر ایمان لائے تھے تو برخ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے دیر کے لئے بجلی چمکی ہے اور بجلی چمکنے سے جو ہے نا ان کو تھوڑا سا ہدایت دکھائی دی ہاں واقعیتاً محمد اللہ کے رسول ہیں ہاں واقعیتاً قرآن اللہ کا کلام ہے ہاں واقعیتاً اسلام اللہ کو تعالیٰ کو دین ہے لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت مشکلات والا راستہ ہے بجلی کے ساتھ قرق بھی ہے مشکلات والا راستہ ہے یہاں پہ جان قربان کرنا ہے یہاں مال قربان کرنا ہے یہاں طاقتیں قربان کرنی ہے یہاں اولاد کو قربان کرنا ہے اتھلی مشکلات ہیں تو ان مشکلات سے وہ ایسا ڈر گئے کہ اس بجلی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا واپس وہ اندھیری کی طرف پر لڑ گئے جہاں سے چلے تھے محافظ ہوں واپس ہوں ہی پڑا گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ منافقین ہیں جو وقتی طور پر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا لیکن پھر قرب سن کر کے یعنی اسلام کے راستے میں جو مسئیبتیں ہیں جو آزمائشیں ہیں ان کو دیکھ کر کے وہ ایسا گھبرا گئے کہ وہ پیچھے اڑ گئے کہ ہم کو نہیں چلنا ہے اس راستے پر تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ مراد ہے بجلی سے قریب ہے کہ یہ برق جو ہے ان کی آنکھوں کو ان کے بسارت کو اچک لے جب بھی ان کے لئے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے انہوں نے وہ چلتے ہیں اس میں یعنی تھوڑے دیر کے بجلی کرکنے کا وقفہ کتنا ہوتا ہے بس جیسے آپ فلیش ہوتا ہے لائٹ کا جواب کیمرے میں ایک ہلکا سا فلیش آتا ہے ویسے وہ بجلی کرکتی اس میں وہ کتنا راستہ تے کر سکیں گے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جو مشوفی ہے کہ وہ بجلی کرکنے پر چلے تو اس سے مرادی کہ ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوا تھا انہوں نے اسلام کی طرف ایک رغبت ظاہر کی تھی تھوڑا سا ان کو ہدایت دیکھی تھی لیکن جب ہدایت کے راستے میں آزمائشیں انہوں نے دیکھی یعنی جو قرق ہے وہ جب ان کو سنائی دی اور یہ دکھائے دیا کہ یہاں پر تو بڑی خورمانیاں دینی پڑیں گی بہت سیکریفائی کرنا پڑے گا تو وہ جو تھندر جو ایک گرج ہے اس گرج کی وجہ سے یہ تھہر گئے ایک جگہ پہ رک گئے تو ایک تو لوگوں نہیں کہا کی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں وہ منافقی نہیں مراد ہے جو تھوڑے دیر کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے جب بجلی چمکتی ہے تو یہ چلتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوا لا الہ پڑھنے کے جیسے یعنی لا الہ ان اللہ کا فائدہ دنیا بھی بھی ہے تو ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوا علمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ ہیں جب مال غنیمت آ رہے تو ان کو اس میں حصہ مل رہے صدقات و خیرات میں ان کو حصہ مل رہے ان کی جان و مان محفوظ ہے ان کا نکاح شادی بیا مسلمانوں کے ہاں ہو رہے یہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کی حقوق ہے وہ ان کو دیے جا رہے ہیں دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ ان کو مل جا رہا ہے مشوفی سے یہ گناہ دیں سمجھ رہے ہیں زیادہ گہرا میں بہت دیر سے رکھا نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں اب لوگوں کو تو ایک مشوفی کا یہ مطلب ہے کہ ایک مشوفی کا مطلب ہے یعنی وہ تھوڑا سا بجلی کڑکی تو اس میں چلے تو چلنے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر اسلام کے راستے سے اڑ گئے تو زبان سے پڑا تھا تو اس کے پڑھنے کا کچھ دنیاوی فائدہ ان کو ہوا ایک مسلمان کی جو حقوق ہیں کیونکہ یہ بظاہر سوسائٹی میں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے رہ رہے تھے تو ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں میں ان کے ساتھ سلوک مسلمانوں کی جیسا کیا گیا تو اس کا فائدہ ان کو ہوا ان کو جو ہے مسلمان لڑکیوں سے انہوں نے نکاح کیا جو عورتی تھی انہوں نے مسلمان وردوں سے نکاح کر لیا کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان ہیں تو ان کے حقوق سارے مسلمانوں والے ملیں گے ان کو صدقات میں بھی حصہ دیا جا رہا ہے ان کو ماجہ غنیمت میں بھی حصہ دیا جا رہا ہے دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ ان کو ہوا لیکن جیسے ہی مریں گے اب دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے جیسے ایک تھوڑے دیر کے لیے بجلی کڑکتی ہے آخرت کے سامنے دنیا کی زندگی اتنی ہے جتنی تھوڑے دیر کے لیے بجلی کڑکتی ہے بس باقی آخرت سمجھئے پورا پورے جو رات ہے وہ آخرت ہے اور تھوڑا سا ایک بجلی کڑکنے کا جو لمحہ ہے وہ بس دنیا ہے تو جیسے اللہ کے میں فرمایا ہے نا کہ دنیا کی نسال آخرت میں ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی امیلی ڈبا کر کے امیلی نکال لے کسی دریہ کے اندر تو دریہ کے اندر امیلی دبا کر کے امیلی نکال لیں گے تو کتنا پانی کم ہوگا دو چار بند پانی کم ہوگا تو یہ دو چار بند کا فائدہ ان کو ہوا دو چار بند انہوں نے یعنی دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ ایمان والوں سے انہوں نے اٹھایا صدقات میستہ ملا والے غنیمت میستہ ملا سب سے بڑی بات مسلمانوں سے ان کا جان و مال محفوظ ہو گیا بھئی ایک مسلمان غالی قوت کی حیثیت سے اس وقت عرب میں تھے اور جو جو کافر تھے سب کو مار کر کے بھگایا جا رہا تھا حرم سے بھار کیا جا رہا تھا اور جو ایک مرحلہ یہ تھا کہ ان سے جزیہ لیا جا رہا تھا ان کو ایک سیکنڈ درجہ کے شہری کا حیثیت حاصل کی مسلمانوں کے درمیان میں لیکن یہ مسلمان کیوں کہتے تھے تو ان کو مسلمانوں والے حقوق دی جا رہے تھے تو دنیا میں ان کا فائدہ تھوڑا سا ہوا تھوڑے دیر کے لیے چلے اس روشنی میں جو انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے وہ نور ہے تو جس نے زبان سے بھی بول دیا کچھ تا کچھ فائدہ تو اس کو ہو گئی دنیا کے اندر اس کے ساتھ سلوک مسلمانوں والا کیا جا رہے ہیں بقرید میں جب جو ہے عیدالعصہ میں اونٹ زبا ہو رہے ہیں جانور زبا ہو رہے ہیں تو ان کو بھی گوشت دیا جا رہے ہیں ان کے لئے سرکات و خیرات اگر یہ غریب ہیں تو ان کے لئے رکھا جا رہے ہیں ادھر موت آئی ادھر سے پھر کافروں والا آزار انگیر پر شروع ہو گیا تو یہ کی دو مانا بیان کی گئے اس کے اچھا اب اس کو آپ سمجھ لیں یہ تو رات پر تیسرا مانا بھی آتا ہے کہ رات سے مراد وہ مسیبتیں اور وہ تکلیفیں ہیں جو اسلام کے راستے میں بندے کو اٹھانی پڑتی ہیں منافقین کو صرف فائدہ چاہیے تھا اس لئے بعض مفسرین نے غالباً ابن عباس وغیرہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ منافقین جو تھے نا یہ پرابلم تھا کہ جب ان کو ملتا تھا اسلام سے یعنی ان کے مال میں خوب بڑھوتری ہو رہی ہے ان کی جائداد بڑھتی جاری ہے خوب مالے کا نیمت آ رہا ہے صدقہ بھی ان کو دیا جاری ہے تو بڑے خوش پھر مسلمان کی بڑی تعریف اور اسلام کی بڑی تعریف اور یہ اسلام میں بڑی برکتیں بڑی اچھائیں ہیں لیکن جب ذرا پریشانی کا عالم آ جاتا تھا کوئی تکلیف کا یعنی کہ حالات تبدیل ہوتے رہتے تھے مدینہ کی زندگی میں خاص طور پر بہت دار چڑھا ہوتا کبھی مسلمان غالب ہیں کبھی کافر غالب ہیں کبھی امن کی حالت ہے کبھی خوف کی حالت ہے تو حالت تبدیل ہونے کے ساتھ ان کا عقیرہ بھی تبدیل ہوتا تھا جب حالات اچھے ہوتے تھے تو یہ بڑا ایمان کی دعوے داری میں آگے آگے اور خوب جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے والے اور جیسے ہی تھوڑا سا حالات تنگ ہوئے ویسے ہی پھر یہ اسلام بر اعتراضات اسلام بر شبہات اسلام کی خلاف بدزبانی اللہ کی نبیس اسلام کی خلاف بدزبانی کر رہی ہے تو مومن جو ہے نا اس کا ایمان ایک ہی نیبل پہ رہتا ہے شایح حالات کیسے بھی ہوں وہ مصیبت ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ اچھایاں ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اس کے لئے دونوں حالت میں خیل ہیں منافق کیا ہے پیسہ آرہا ہے دولت آرہی ہے بہت جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَعْمُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْث کی بہت سارے لوگ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو ایک سائد ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو سی بچہ اچھا دو اللہ نے فرمایا کہ جب انسان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ خوب نوازتا ہے خوب تقریم اس کی کرتا ہے خوب اس کو پیسے جو ہے مال میں اس کے برکت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اکرام کیا یعنی میری بڑی عزت کی کیونکہ میں عزت کا مستحق تھا لیکن جب اس کے امتحان کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ رسک میں تنگی کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے تو میرے ساتھ بڑا توہین کا معاملہ کیا تو منافقین کا یہی معاملہ تھا قانون عبداللہ ابن مسعود نے کی کس نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جب ان پر ان پر جو ان پر جب خوب ان کو مالی فائدہ ہوتا تھا دین سے تو یہ کہتے تھے کہ بڑا اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور جیسے ہی ذرا سو کوئی تکلیف کا معاملہ آتا تھا فوراً اسلام کی خلاف بدزبانی شروع کر دیتے تھے یہی جنگ کا بھی معاملہ تھا کہ جب امن کی حالت ہوتی تھی تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ امن کی حالت ہوتی ہے تو آپ سے ایسے ملتے ہیں اذا جاء الخوف وہ سورے عذاب میں بڑی پیاری آئیتیں کہ جب امن کی حالت ہوتی ہے تو خوف کی حالت ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کاش ہم مدینہ میں ہی نہیں ہوتے ہیں کئی باہر بھیٹ کر کے مسلمانوں کی حالات سن رہے ہوتے ہیں اور جب دشمن چلا جاتا ہے خوف کی حالات ختم ہو جاتے ہیں تو باتیں بڑی تیز زبان سے کرتے ہیں تو یہ منافقین کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ اجالے میں تھوڑا سا چلتے ہیں تو اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا پھر وہ واپس پر اٹ گئے تھے یہ وہ منافق تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا اور وہ منافقین جنہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا اگر ان کے لیے مانا جائے مثال ہے کہ اس کی مرادی کی ایمان دونوں نے قبول نہیں کیا لیکن دنیا میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بزاہد مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذرا سے آسانیاں کی کی ان پر مسلمانوں کے حکم لگا اور مسلمانوں کی جو حقوق چھے وہ ان کو ملے لیکن اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت وصارت ختم کر دے یہ کچھ نہ دیکھ سکے نہ سن سکے اللہ تعالیٰ ان کو بالکل اندھا بہرہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت وصارت دی بھی ہے کیوں دی بھی ہے؟ تو کی اللہ تعالیٰ ان پر حجت قیم کرنا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور چھین لے ان کے کانوں سے سننے کی طاقت چھین لیں تو ان پر حجت قیم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو سمجھ میں آ گیا آیت کا مفہو اب ہم کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں تفسیر میں پنچھا کر کے کچھ چیزیں تمہیں اس میں پھئی ہیں اگر میرے سامنے وہ قرآن کی آیت کو لیگ ہوتی ہے تو میں تفسیر کرنا میرے لئے آسان ہوتا ہے اور جب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیچے نوٹس بتانے تو مجھ کو ذرا سا پریشانی ہوتی ہے پھر مجھے وہ مفسر والا موڈ آن نہیں ہو پاتا ہے سعیب سے مراد میں نے بتایا سعیب سے مراد قرآن ہے وہی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام ہے اس کو میں آپ کو انشاءاللہ بڑھا کر کے دیتا ہوں ظلمات سے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمتن جو ہے وہ واحد استعمال نہیں کیا بلکہ جمع استعمال کیا تو یہاں ظلمات سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں میں نے بتایا کہ ظلمات سے مراد mir میں جو ان لوگوں کا اندھیرہ تھا یعنی بادلوں کا بھی اندھیرہ پھر رات کا بھی اندھیرہ اس کے بعد جو ہے وہ بارش کا بھی اندھیرہ تو یہ کافر بھی بہت ساری ظلمات میں گیرے ہو گئے تھے میں نے وہ ساری چیزیں تو یہاں پہ نہیں لکھیں ہیں تو اس سے مراد ظلمات سے مراد جو ہے وہ کفر و شرک اور نفاق کا اندھیرہ ہے یا وہ شبھا جو ان کی دل کے اندرتے جہالت کی وجہ سے ان کا اندھیرہ ہے اور آج سے مراد بادلوں کی آواز ہے یعنی وہ وعیدیں اور وہ انذار اور وہ سزا کی آیتیں جو ان پر نازل ہوتی تھی ایک تو یہ مراد ہے اور میں نے بتایا تھا کہ راج سے ایک مراد وہ بھی ہے یعنی میں نوٹس میں نے آجی اتنے مکمل نہیں میں نے بعد میں مطالعہ کر گی بہت زاری چیزوں کا اضافہ کی ہے یہاں پہ کیونکہ ہمارا پتہ نہیں کیوں یہاں پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں کی ووٹس تو اس لیے میں ساری چیزیں لکھی نہیں ہیں اور راج سے میں نے بتایا تھا کہ دوسری مراد راج سے اسلام کے حکام ہیں برق سے مراد بجلی ہے یعنی وہ دلائل و براہین جن پر قرآن مشتمل ہے تو اہل ایمان جو ہیں وہ اس بارش سے فائدہ اٹھاتے لیکن اس بارش کا منافقین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا تو منافقین پر میں نے بتایا تھا کہ جو دین سے متعلق آیتے ہیں جن پر جس میں شریعت کے حکام بیان کی گئے ہیں ان حکام سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جیسے نماز کے بارے میں اللہ نے مختلف جگہوں پر فرمایا یہ منافقین جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو سستی سے نماز پڑھنے آتے ہیں اور جب اللہ کیا مال خرچ کرنا ہوتا ہے تو بہت بے دلی سے تکلیف کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے اسی طرح جہاد کے بارے میں فرمایا ان کو پریشانی ہے ناپسند کہ انہوں نے کی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے مال سے اور جان سے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نکلنا ہی ہے تو گرمی میں مت نکلو تو یہ ان کے اوپر جہاد بھی بہت باری پڑھتا ہے اسی طرح سے ان کو جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ صدقات کرنا بہت باری پڑھتا ہے تو جو ایک مار میں نے بتائی تھی تھا کہ ان پر شریعت کے حکام بہت باری پڑھتے ہیں یہ اس کی تفصیل ہے اصحابی کیوں کہا انابل کیوں نہیں کہا اس کی بھی وجہ میں نے بتا دی اور اللہ محی تم بھی توفرین تو میرے خیال سے جو باتیں سمجھانے کی تھیں وہ تو میں تقریبا آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں نوٹس انشاءاللہ تعالی یہ جو نیچے کی نوٹس ہیں وہ پورے طرف مکمل نہیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی میں مکمل کر کے آپ لوگوں کو پہنچاتا ہوں تو کیونکہ یہ یہاں سے منافقین کی بحث اب ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب نئے مزامین شروع ہو رہے نئے رکو کے ساتھ تو آج کا درس ان لوگ ہی پر ختم کرتے اور نئے رکو نئے رکو سے جو انشاءاللہ تعالی نئے درسی شروع کریں گے اکولو قلیاتا بستغفراللہ علی وَلَكُمْ وَرِسَائِ الْمُسْلِمِ بستغفر وَإِنَّ وَعْفِرُ الْرَحِمْ وَآخِرُ دَانُمْ رَائِمِ سُبْحَانُ اللَّهِ بِهِمْدِ سُبْحَانَكَ اللَّهِ بِهِمْدِ قَشْبُ اللَّهِ الْلَانْتَ قَشْبُ اللَّهِ بِهِمْدِ